بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم آپری سسٹم کے کچھ امپورٹنٹ کسٹنز کی سٹڈی کریں گے سب سے پہلا ہے what are the features of ونڈوز 98 ونڈوز 98 کے کیا فیچر سے سب سے پہلا ہے easier to use easier to use کس طرح سے ہے تو یہاں پر ہے number of points دیئے ہوئے ہیں ان points کے آپ سٹڈی کریں آپ already ان چیزوں کو use کر چکے ہیں دوسرا ہے faster تسرا ہے true web integration مطلب آپ اس میں انٹرنیٹ easily use کر سکتے ہیں fourth one is more entertaining اس میں ویڈیوز آوڈیوز وغیرہ آپ جو ہے آسانی سے ریکارڈ کر سکتے ہیں سکرین کو آسانی سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور یہ سارے operations آپ اپنے موبائل پر بھی perform کر چکے ہیں تو بہت easy اس کے features ہیں آپ ان points کو جو اس میں دیئے ہوئے ہیں میں آپ کو notes provide کر رہا ہوں آپ ان کو دیکھ لیجئے easily آپ کو remember ہو جائیں گے کیونکہ آپ already سارے features کو use کر چکے ہیں اس کے بعد ہے water the features of windows 9 nt windows networking کی کیا کیا features ہیں تو windows nt آیا اس وقت جب multi user operating system کی need ہوئی ہے مطلب ایک سی پیو کے اوپر multiple users multi task کو perform کرنے والے ہو اس کے اندر دیکھئے the features of windows 9 nt are listed as below windows nt is multi tasking multi user and multi threading operating system اب یہ multi threading کیا ہوتا ہے اگر یہ آپ کو یاد نہیں رہتا تو اتنا لکھ دیجئے multi tasking multi user کافی ہے a user will get faster response even though multiple applications are running جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو multi tasking multi user multi tasking operating system کی example جو لیب کی بتلایا تھا اگر وہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ easily یہاں سے اس point کو سمجھ سکتے ہیں windows nt is 32 bit operating system windows nt uses ntfs new technology file system اب یہ new technology file system کیا ہوتا ہے زیادہ detail میں میں نہ بھی جائے تو اس کے اندر جو security features بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان points کو آپ پڑھئے ہم already multi tasking کی طرح سے perform ہوتا ہے اس کو دیکھ چکے ہیں operating system میں تو آپ ان points کو read کیجئے اور read کرنے کے بعد آپ کو automatic یہ جو ہے جتنی بار آپ اس کو دو تین چار بار پڑھیں گے تو آپ کو automatically کے لیے سمجھ آئے گا کہ جو کچھ ہم نے multi tasking میں پڑھا تھا وہی یہاں پر repeat ہوا ہے اس کے بعد next what are the features of linux linux operating system کیا ہوتا ہے تو دیکھئے جہاں پر بڑی بڑی companies ہوتی ہے وہاں پر linux operating system use ہوتا ہے اس کے جو ہے پہلا feature جو ہے multi user operating system with full set of unix compatible tools تو unix بھی ایک operating system ہے لیکن یہ command بیج ہے جیسے میں نے آپ کو dos commands بتلایا تھا اسی طرح سے یہ unix بھی ایک command بیج operating system ہے اسی کا higher version کیا ہے graphical user تو یہ linux جو ہے یہ graphical user interface ہے linux runs on a wide variety of platforms it was developed exclusively on pc architecture linux کو جو ہے ابھی تو فیلال ہمارے area کے اندر linux زیادہ use میں نہیں آتا ہے لیکن company level کے اوپر linux کا use ہوتا ہے وہاں آپ کو windows بہت کم دیکھنے کے لئے ملے گا شاید پھر windows 98 وہ تو ابھی ہے ہی نہیں windows anti بھی نہیں ہے اب ہمارے پاس جو ہے windows 10 آگیا ہے windows 12 آگیا ہے تو اب یہ جو windows کے جو version ہے یہ چھوٹے موٹے level کے لئے چھوٹی موٹی companies کے لئے best ہوتے ہیں لیکن جہاں پر بڑی بڑی companies ہوتی ہے جیسے idea کی company اس جگہ کے اوپر جہاں lacks of users ہوتے ہیں ان کا data رکھنا ہوتا ہے security ہوتی ہے وہاں پر linux use آئے گا it provides as much as functionality from limited resources it can run on machine having 4MB of RAM یہ اتنا operating system جو ہے اتنا اپنے آپ کو easy کرتا ہے یا اتنا کم load لیتا ہے کہ 4MB RAM پر بھی یہ run کیا جا سکتا ہے linux presents standard interfaces to both programmer and user جیسے کہ دیکھیں یہ company level کے اوپر use ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر طرح کے پروگرامز کے لیے users کے لیے کیا ہے آپ کو interfaces ملیں گے جیسے کہ میں آپ کو ایک بات بتا ہوں جو کہ windows میں آپ کے پاس جو ہے ایک ہی desktop ہوتا ہے لیکن linux کے اندر آپ ایک ہی time کے اندر چار desktop handle کر سکتے ہیں تو اور یہاں پر اس کے features کو یہ read کر لیجئے جتنے آپ کے ذہن میں رہ سکتے ہیں اس کو buy hard کرنے کی رٹہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک point میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر اس میں سے کوئی بھی opening system کی feature اگر آپ کو پوچھتا ہے تو اگر آپ نے یہاں سے کسی بھی opening system دیکھیں windows 98 کے اندر جو facilities available ہے وہ facilities ساری available ہے آپ کی windows nt میں windows nt میں جو کچھ available ہے وہ ساری available ہے linux کے اندر تو کوئی ایک opening system کا بھی اگر آپ نے remember کر کے دوسرے opening system میں اسے لکھ دیا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا اس کے بعد next question ہے یہاں پر explain the use of video ram explain data bytes and attribute bytes دیکھیں the video ram is basically the memory that terminal hardware itself has اب video ram کیا ہوتا ہے جیسے دیکھیں جہاں ہمارے CPU کے اندر ایک ram ہوتی ہے اسی طرح سے جو آپ کا یہ monitor ہوتا ہے یہ screen جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک ram ہے اور اس کے اندر یہ آپ کا جو data CPU سے آیا ہے جو آپ کے system unit سے آیا ہے وہ ram میں video ram میں آیا ہے اس monitor کی یہ screen جو ہمارا output device ہے anytime all characters store in video ram are displayed on the screen by video controller using display electronics mix اب یہ آپ کے monitor کی setting ہوتی ہے کہ اس نے آپ کے characters آرہے ہیں system unit سے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ ہمارے CPU میں یا ہمارے system unit میں جو data store ہوتا ہے وہ کس کے form میں ہوتا ہے binary کے form میں ہوتا ہے وہ binary کے form میں جب data ہوتا ہے اور وہ آتا ہے آپ کے monitor کے اوپر display ہونے کے لئے تو accordingly characters میں اور graphics میں change ہونا ہوتا ہے جو کام ہوتا ہے یہاں پر آپ کا video controller کا کام ہوتا ہے اس کو ویڈیو میں convert کرنے کا all particular information attributes are stored in video ram تو وہ ساری information ہوتی ہے جو video format میں display ہونا ہوتی ہے وہ کس میں store ہوتی ہے video ram ویڈیو ram consist of 2000 data bytes 0 to 1999 preceded by 2000 corresponding attributes 0 to 199 as shown in figure تو اب دیکھیں یہاں پر attribute byte کیا ہے اور data byte کیا ہے آپ کے cpu سے جو data آ رہا ہے وہ 0 and 1 کے فارب میں ہیں تو monitor پر کس طرح display ہونا چاہیے اس کو display کرنا کس format ہونا چاہیے وہ کس کام ہوگا attribute byte کا data bytes کیا ہوگے آپ کا data ہوگا اور وہ کس can display 25 lines each consisting of 80 character that means 25 into 80 means 2000 characters جو کہ ہم already یہاں پر دیکھئے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کتنے video rime consisting out 2000 data bytes 0 to 1999 अब उस में या पर दिया हुआ है data bytes क्या होता है जो आप data आ रहा है और attribute क्या होता है किस तरह से उस उस ने screen पर display हो ना है तो आप इन notes को मैं आपको provide कर रहा हूँ जो बोला हूँ उसी को इस चीज के अंदर display किया गया है डेटा byte हमारा क्या होता है जो हमारे उदर से data आ रहा है CPU से 0 and 1 के form में attribute byte क्या होता हर काम करता है बाकि ज्यादा details आप लोग इसकी ना भी जाए तो कोई फर्फ नहीं पड़ता देखे यहाँ पर जैसे मैं आपको बोला हूँ कि हमारे जो 0 and 1 का data होता है उसके हरे एक एक आसकी कैरेक्टर या इवी सीडी आई सी अब उपनिक सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है वो इंटरनली कनवर्जन होता हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है तो आसकी कैरेक्टर्स होता है जो के बैनरी फर्म में होता है इसी तरह दूसरी स्कीम है इबी सी डी आई सी इसमें और ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं आसकी से भी ज्यादा तो ये दोनों स्कीम में से कुजों स्कीम जिवर्स में उन जिरो एंड वन को कनवर्ट कर देती है आपके अल्फा न्यूमरिक करेक्टर्स में या तो फिर जो इमेजे होती जिरो एंड वन की वो वीडियो कंट्रोलर के वाया कनवर्ट कर दी जाती है आपकी गिराफिक्स में या तो फिर इन अल्फाबेट के अंदर एडेटा मानलो आपने कीबोर्ट से टाइप किया तो जिरो एंड वन जिरो एंड वन के फॉर्मेट में कनवर्ट होगा और जब वो मानिटर पर डिस्पिल हो रहा है तो वापस से इसी स्कीम का यूज करके देखे कीबोर्ट से आपने A टाइप किया तो यहां से आसकी या या तो एबी सी डी आइसी स्कीम का यूज करके वो जिरो और यूज के फॉर्म में कनवर्ट हुआ जब वो मॉनिटर पर डिस्पिल रहा है आउटपुट डिवाइस पर जा रहा है तो इनी स्कीम का यूज करके वो वापस से A में यहाँ पर कनवर्ट हो रहा है तो एक सिंपल सा एक ग्राफिकल डाइगराम आप ध्यान में रख लीजिए तो आपको यह वीडियो रैम समझ आ जाएगी उसके बाद भी अगर आपकी क्यूरीज होती है तो जब हमारी कलास होगी तो आप उसको आस कीजिए इंशालला मैं आपके कंसिप किलियर कर दूँगा तो होप करता हूँ कि यह इंपोर्टन पूस्ट आपको समझ आए होगे थैंक्यू